دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان کل بہتی ذمہ داری کے ساتھ دھاکڑ خبر نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو پہلے ہی رکھ دیا تھا جس میں بتایا تھا کہ آج شام کو آپ دیکھیں گا کہ بھوپو میڈیا اور اس کے دلال چاٹوکار دنگائی پترکار کس طریقے سے ریحانہ کے نام کو لے کر ہندو مسلم کا ایجنڈا پروپیگنڈا شروع کر دیں گے وہی ہوا تو اس کیسے کیسے انہوں نے اپنے ایجنڈے پروپیگنڈا کو آگے بڑھایا یہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور خبر کے دوسرے حصے میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ واقعی میں کیا بولا ہے ریحانہ نے کیا بولا ہے گریٹا تھمبرگ نے کیا بولا ہے اور انٹرنیشنل جو بھی پرسنلٹیز ہیں انہوں نے اور میڈیا آپ کا کیا دکھا اور بتا رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میڈیا کا حال آپ کے سامنے رکھنا شروع کروں اس سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے سب سے دھواں دھاڑ پربکتہ سمبیت پاترہ کی یہ نوٹنکی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اسے نوٹنکی ہی کہا جائے گا جس طریقے سے وہ ریحانہ کو ریحانہ گاندھی بتانے لگے اور کہا کہ ان کو ہٹاؤ سب سے پہلے ریحانہ گاندھی کو کانگریز کی پی ایم کینڈیڈیٹ بناو سن لیجے نوٹنکی ذرا سی دیکھ لیجے और میں تو ان کو پروپوزل دے رہا ہوں ابھی انہوں نے کہا کہا کہ سو گensus ملین فولوار ہے میں کہتا ہوں راحل کو ہٹاؤ رہا کو لاؤ ایسا ہے دیکھ لیں آپ نے اب شوات کرتے ہیں نیوز چینلز کی تو نیوز چینل تو سارے کے سارے بڑے بڑے نیوز چینل ہیں اور ان کے بڑے بڑے سٹار انکر ہیں سب سے پہلے حال رکھتے ہیں آپ کے سامنے ابی پی نیوز کا یہاں کی جو پترکار ہیں وہ ہنکار کے نام سے ایک بیٹ شو لے کے آتی ہیں اس میں وہ خبر کی بات کم کر رہی ہیں لیکن جہاں سے انہوں نے خبر کی شوات کری ہے اس میں اپنے آپ کو ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ میں ہندوستانی ہوں لگتا ان کے اندر ڈھر زیادہ ہی سمایا ہوا ہے شاید ان کا نام روبی کا لیاقت ہے سن لیجیے ان کا جو ٹون ہے ایک ہندوستانی ہونے کے ناتے مجھے فقر اس بات کا ہے کہ میں ہندوستان میں پلی ہوں بڑی ہوں اس کی آن بان اور شان پر مجھے فقر ہے مجھے گرو ہے مجھے گرو ہے کہ ہندوستان لگاتار بلندی کی سیڑھیا چڑھا ہے ہندوستان میرا ابھیمان ہے ہندوستان میری شان ہے میری جان ہے لیکن اس دیش میں اس دھرتی پر کچھ لوگ ایسے بھی ہے جو شاید ایسا نہیں مانتے ہیں یا ان کو فقر نہیں ہے اگر ایسا مانتے تو ہمارے ملک کا ودیش میں اس طریقے سے اپمان کرنے والے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا سون لیا آپ نے اس پہ زیادہ فوکس ہے میں ہندوستانی ہوں مجھے بڑا فکر ہے لیکن ڈار اندھر جو سمایا ہوتا نا کہ نام اکرم رہیس خان ہے سب سے پہلے ہاتھ میں جھنڈا لے کے کھڑا ہو جائے ٹھیک ہے بتائے کہ میں بھارتی ہوں بھارتی ہے ہونے کے لیے نوٹنکی کرنا ضروری پڑے گا کیا وہ تو آپ کے کرموں میں دکھا ہے جیسے آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی میں مسلمان ہوں لیکن ان کے لیے بھی یہ مدہ بہت بڑا تار ہنوں نے اس کو سی دے سی ہندوستانی ہونے سے جوڑ دیا جیسے وہاں ریحانہ نے کہا ہو کہ ہندوستانیوں پر سوال کھڑا کر رہی ہے اس نے سرکار پر سوال اٹھایا اور کس چیز کو لے کہ سوال اٹھایا وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا بھی دوسرا چینل دیکھ لیجئے آج تک دیش کا سب سے تیز نیوٹ نیٹ ورک ہونے کا دعویٰ کرنے والا لیکن 20 سال ہونے کے بعد بھی آج کی اس استیتی میں ان کی انکر کی زبانی پہلے سن لیجئے پھر آپ کو بتاتے ہیں آگے انہوں نے بولا کیا ہے سان آندولن کر رہے ہیں تو ویدیشی ہستیاں پریشان ہو رہی ہیں کملا حریس کی بھانچی سے لے کر پریہ ورن ایکٹیوز گرتا تھنبرگ تک اس میں کوت پڑی ہے مشہور پاپ سٹار جن کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ریحانہ نے پوچھ لیا اس پر چرچہ کیوں نہیں ہو رہی ریحانہ کے سوال پر کنگا سبیت بولی ووڈ کی ہستیوں نے جواب دیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ریحانہ کے بہانے کہ ہندوستان کو نشانہ تو نہیں بنایا جا رہا ہے کیونکہ ویدیش منترالے نے سخت رخ اکتیار کرتے ہوئے اسے پروپوگیانڈا کرا دیا ہے سنا اپنے غور سے نہیں سنا تو آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں انہوں نے گریٹا تھنبر کا بھی ذکر کیا انہوں نے مینا ہیریس کا بھی ذکر کیا لیکن فوکس کس بات پر کر رہی ہیں ریحانہ پر ریحانہ ایک نام مسلمان ہے ریحانہ کے بہانے ہندوستان کو بدنام کرنے کی ساجش ہو رہی ہے کیا گریٹا تھنبر کے بہانے نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہی ہو رہی ہے مینا ہیریس کے بہانے کیونکہ ہی ریحانہ کے بارے میں بھولنا آسان ہے مان سکتا سمجھ رہے ہیں ہندو مسلم والا چپٹر جو پیشلے کئی سالوں سے چل رہا ہے اسی کو آگے بڑھانے کی یہ کوشش ہے آپ کے سامنے حال رکھتے ہیں جی نیوز کا تو جی نیوز میں دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا چاہتا ہوں ایک ان کا شام کو پرائم ٹائم شو ہوتا ہے ٹال ٹھوکے اور دوسرا رات کو ڈین نے لکھاتا ہے صدیر چودری وہی جو سو کروڑ روٹے گریشوت مانگنے کے ماملے میں تیار جیل میں گئی جب وہاں سے چھوٹ کیا ہے تو وائی پلس میں گھومنے لگے جب ستہ میں یہ موڈی سرکار آ گئی تو مقدمہ بھی ختم کرا دیا فیصلہ پیچ اپ کرا دیا اس پورے ماملے میں تو ٹال ٹھوکے میں اینکر بول رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو بھارت میں دنگا اچھا لگتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور ایسے لوگ انتر راشتیے ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہیں اینکر کی زمانی سن لیے گیا یانا گینگ سے سابدھان انڈیا یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں اس کو بہت دھیان سے سمجھئے گا دیکھیں کچھ انتر راشتیے تاکتے ہیں ایسی یانتار ٹھوکے کہہ سکتے ہیں بہت دھیان سے سنیے گا آج کی بہت بڑی ڈیبیٹ ہے اور ہیشٹیک ایک بار میں سب سے پہلے آج آپ کو بتاؤں گا انڈیا ٹوگیدر کیوں کہ آج دیش کی بات ہے ہم سب کو ایک ساتھ رہنا ہے ایک ساتھ رہیں گے سشکت رہیں گے کچھ انتر راشتیے تاکتے ہیں جن کو بھارت میں دنگا اچھا لگتا ہے کچھ تاکتے ہیں ایسی انتر راشتیے تاکتے ہیں جو بھارت کو اسٹھر کرنا چاہتی ہیں جو چاہتی ہے کہ بھارت میں آندولن ہوتا رہے بھارت ٹکڑوں میں بٹے اور لڑتا رہے اور دیش آگے نہ بڑتا ہے اسے آپ انتر راشتیے ٹکڑے ٹکڑے گینگ بھی کہہ سکتے ہیں آپ سمدھ رہے ہیں انتر راشتیے ٹکڑے ٹکڑے گینگ سنا آپ نے کس قدر غصے میں ہے انکر خون کھول رہا ہے اسی انکر کا خون بہت کھولتا ہے اب بات کرتے ہیں ایسی نیوز جی نیوز کے ڈین اے کی جس کو رات کو صدیر چودری لے کے آتے ہیں اس میں بتا رہے ہیں کہ جیسے پہلے پیسے لے کر آتنکی آتے تھے بھارت کو برباد کرنے کے لیے ویسے ہی اب لوگ پیسے لے کر شوشل میڈیا پہ بھارت کو برباد کرنے پر لگے ہوئے ہیں سن لیجئے آتنکیوں کی طرح کمپیر کر دیا ان پرسنلٹیز کو اب سے بڑی خبر یہ ہے کہ کسان آندولن میں پیسہ لے کر پرچار کرنے والے ایک انتراشتری گینگ کی انٹری ہو چکی ہے آپ اس سے پہلے دیکھتے ہوں گے کہ جب بھی ہمارے دیش پر آکرمن ہوا کرتے تھے تو آکرمن کاری جب باہر سے آتے تھے تو ہماری دیش کی سیماؤں کو توڑ کر بڑی بڑی سینائیں لے کر وہ ہم پر آکرمن کرتے تھے یہ پرانے زمانے کی بات ہو گئی اب جو نئے آکرمن ہوتے ہیں وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہوتے ہیں اور آج ایک ایسا ہی بہت بڑا آکرمن بھارت پر کیا گیا ہے اور یہ آکرمن ہو رہا ہے پشمی دنیا کی طرف سے اب صاحب سب سے بڑے نیوز نیٹ وک کی بات کر لیتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں نیوز اٹھارہ انڈیا کی طرف اور ان کا پرائیم ٹائم شو اور پارک کمال کا کیریکٹر ہے یوں ہاں پھیک پھیک کے بات کرتا ہے ان کا انکر تو وہ کس طریقے سے پورے معاملے کو بتا رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہے کہ پروپے گھنڈے کا خلاصہ کرنے جا رہا ہے امیز دیوکان اور آج آپ کے سامنے رکھے گا کہ کیسے انٹرنیشنلی لیبل پر بھارت کو بدنام کرنے کی ساجی سے رچی جا رہی ہیں لیکن اس کے طرف بول بچن سن لیجئے ریحانہ اور میاں خلیفہ کے علاوہ نہ اسے گریٹا تھمبرگ یاد آ رہی ہیں نہ اس کو مینا حریس یاد آ رہی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور پرسنلٹی اس کو یاد نہیں آ رہی ہے انہی دو ناموں کو وہ آگے رکھتے ہوئے اپنی بات رکھ رہا ہے سن لیجئے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس دیش کے لوگوں کا اس دیش کے لوگوں کا ریحانہ اور میاں خلیفہ سے کوئی سروکار نہیں ہے دیش کی بڑی آبادی دیش کی بڑی آبادی ان دونوں کا نام تک نہیں جانتی لیکن یہ دربھاگ ہے کہ ہمیں اپنی بحث میں ان دونوں کا نام شامل کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہمارے دیش میں چند لوگوں کو یہ نام بہت سوٹ کر رہے ہیں اس لیے ہم نے تیہ کیا ہے کہ آج ہم اس ایجنڈے کو آپ کے سامنے ویورس کے سامنے ایکسپوز کر کے رکھ دیں گے دو ناموں کا ذکر ریحانہ اور میاں خلیفہ دونوں نام مسلم نام ہے اور یہ کیا بتانا اور دکھانا چاہ رہے یہ آپ لوگ سمجھ گئے ہیں زیادہ بتانے اور دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں سے چلتے ہیں خبر کے اگلے حصے کی طرف خبر کے اگلے حصے میں بات کر لیتے ہیں کہ یہ اصل مدہ ہے کیا اور یہ انٹرنیشنل جو پرسنلٹیز ہیں انہوں نے اصل مدہ اٹھایا کیا ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ریحانہ کی ریحانہ نے سی این این کی ایک رپورٹ کو ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ کیا ہمیں اس پر بولنا نہیں چاہیے جانتے ہیں وہ رپورٹ کیا ہے سی این این کی سی این کی اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ڈلی میں بیٹھے کسانوں کے چاروں طرف ساتھ لیئر کی سیکیورٹی کھڑی کر دی گئی ہے وہاں پہ پانی بھیجنا بند کر دیا گیا ہے سڑکوں پہ کلے بچھا دی گئی ہیں اور ان کو بہت ساری دکھتوں کا سامنا وہاں پہ کرنا پڑ رہا ہے یعنی کہ ان کے مانوہ دکار کی بات کی اسی طریقے سے گریٹا تھمبرگ میں نے کہا کہ ہم کسانوں کے آندولن کے ساتھ ہیں یہ بھی انہوں نے مانوہ دکار کے مدے پر بات کی اس کے علاوہ میہ خلیفہ کو دیکھیں اور اس کے علاوہ مینا ہیریس کو دیکھیں انہوں نے ذکر کیا کہ جس طریقے کا حملہ وہاں پہ ہوا امریکہ میں اسی طریقے کا حملہ کسانوں کے اوپر کیا جا رہا ہے ایک دنیا کا سب سے پرانا لوگتنٹ دوسرا دنیا کا سب سے بڑا لوگتنٹ وہ بھی مانوہ دکار کی بات کر رہی ہیں آپ سوچئے دماغ لگا کے ذرا کم سے کمی بھوپو میڈیا دلال چٹوکار دنگائی پترکار دوارہ بتائی گئی ہر خبر کو سچ مطمہ دھی نا جی انہوں نے کسی نے نہیں کہا کہ کسی قانون غلط ہیں کسی قانون کو واپس لیا جائے کسی نے نہیں کہا اگر انہیں کہنا ہوتا تو پیچھے پانچ مہینے سے پروٹیس چل رہے ہیں تین مہینے چلتے رہے کیا نام آپ کے پنجاب میں اور دو مہینے سے یہاں پہ چل رہے ہیں انہوں نے مانوہ دکار کی بات کی اور مانوہ دکار کی بات اس لیے کی کیونکہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کسانوں کے ساتھ ان کے پاس ٹویلیٹ میں جانے کے لیے پانی نہیں ہے دکانیں وہاں پہ بند کرا دی گئی ہیں آنے تک نہیں دیا جا رہا ہے ان کو دلی کی اور تمام طرف کے راستے بند کر دی گئے ہیں اس کو لے کر مانوہ دکار کی بات اٹھائی ہے اب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پورویت منتری پیچھے دمبرم کا ایک بیان انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ کہا ہے اور انہوں نے اہم سوال اٹھائے انہوں نے کہا مانوہ دکار کے مدے پر سیمائی نہیں ہوتی ہیں مانوہ دکار کے مدے پر کوئی دیش یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے کیرسی کانون کیسے بنے کیسے نہیں بنے آپ واپس لیں گے کہ نہیں لیں گے یا آپ کا اندرونی میٹر ہے آپ کے سانسطح کرے آپ کے سانسطح کرے لیکن مانوہ دکار کے مدے پر آپ کسی دیش کو سیماوں میں باندھ سکتے ہیں نہیں باندھا جا سکتا ہے تو اس بات کو دماغ میں رکھئے کہ مودہ مانوادگار کا ان لوگوں نے اٹھایا ہے لیکن ان کا نام ریحانہ ہے میاں خلیفہ ہے اور اس نام کو لے کے وہ میڈی آسانی سے کسانوں کے مدے پر گھری ہوئی بھاج پاک کو مودی سرکار کو بچانے کی اپنی دلالی چاٹوکاری میں لگ گیا ہے جو بھی رائے ہو بے باگ دھنگ سے دیجئے گا خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے اور مدے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضری فلال ابھی مجھے دیں اجازت